سورہ الامران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہو اے اللہ اے اقتدار کے مالک تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے تمام تھر بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے یقیناً تو ہر چیز پہ قادر ہے مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب پہلی بار ہنڈر ڈیز ایلینڈا دینے کی بات کی تھی تو ہمارے دوستوں نے ہمیں وان کیا کہ آپ اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو پسا رہے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک تھے لیکن ہم اپنے لیے یہی چاہتے تھے ہمارے ہمارے لیے ترقی کی بنیاد رکھنا اور اپنے لیے درست سمت کا انتخاب پولٹیکل سکورنگ یا سیاسی نمبر بنینا سے زیادہ اہم تھا ہمیں علم تھا کہ صحیح بنیاد خود کو مشکل میں ڈالے بغیر نہیں رکھی جا سکتی آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد اپنی سو روزہ کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کرنا اور ان منصوروں میں شریک کرنا ہے جن کی بنیاد ہم نے آئندہ پانچ سالوں کے لیے رکھی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری تقریر آج کی کارروائی کا شاید بورنگ حصہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ پرائیم منسٹر اس کمی کو خاطر خانداز میں پورا کر سکیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کاموں کی تفصیلات سے اگاہ کروں جن کی بنیاد سو دن میں رکھی گئی ہے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تین اہم نکات آپ کے سامنے شیئر کروں نمبر ایک وزیراعظم نے جب مئی میں ہنڈڈ ڈیز ایجنڈے کا اعلان کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اپنی حکومت کے پہلے سو دنوں میں سمت یا راستے کا انتخاب کریں گے ماضی میں یہ رواج عام تھا کہ سیاسی جمعاتیں انتخابات کے بعد اپنے منشور بھول جاتی تھی میں نے ماضی میں بہت سی حکومتوں کے ساتھ کام کیا لیکن نہایت دیانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس رفتار سے اس حکومت نے اپنے سو روزہ ایجنڈے پر کام کیا ہے وہ میں نے کم از کم اپنی چتیس سالہ ملازمت میں نہیں دیکھا نمبر دو ہم نے کافی وقت حکومت کے کلچر کو تبدیر کرنے میں سرف کیا یہ ایک طویل سفر ہے لیکن وقت آ گیا ہے کہ اس سفر کی ابتدا کی جائے ہمیں اس کے لئے رہنمائی اور قوت ہماری پرائیوینسٹر سے ملی ہفتے کے ساتوں دن کام کرنا باقائدگی سے کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس منعقت کرنا اور ان میں برپور دلچسپی لینا شامل ہے اس کے ساتھ ہم نے کفادشاری کو اپنایا اور حکومت کے کاموں کو ٹریک کرنے کی بنیاد رکھی حکومتی انداز میں کچھ ایسی تبدیلیاں دیکھنے میں مل رہی ہیں جن کی اس ملک میں پہلے کوئی مثال نہیں ملتی نمبر تین ہم نے نہایت امانداری کے ساتھ شفاف انداز میں خود پر توجہ دی اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھیرایا ہے اور اس کی زندہ مثال آج کا یہ تاریخی ایونٹ ہے ہم نے پہلے دن سے اب تک کی کر کر دی ویب سائٹ پر ڈال کر دعوت دی ہے کہ ہمیں اس پر اپنی رائے دیں اب میں انچند اہم نکات پر روشنی ڈالوں گا کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں اس کی تمام تر تفصیلات اس بکلٹ میں موجود ہیں جو آپ کی سیٹس پر ہیں اور ہم بڑے پیمانے پر اس کی تشہیر بھی کرنے جا رہے ہیں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں وفاقی کابینہ کے ارکان ان تمام سرکاری افسران اور بالخصوص پرائم انسٹر ریفارم ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی انتک محنت کے باعث آج یہ سب ممکن ہو سکا اگر مختصر جائزہ لیا جائے تو سو روز ایجنڈا میں میں سے چونتیس وعدوں کا تعلق برائے راست وفاقی حکومت سے تھا اس لئے ہم آج انہی چونتیس نقات پر بات کریں گے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئندہ دو ہفتوں میں پنجاب اور خیبر پخنخا کی حکومتیں اسی طرح کی ایونٹس میں اپنی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کریں گے مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے چونتیس میں سے اٹھارہ اہداف نہائیت کامیابی سے مکمل کر لیا ہے جبکہ باقی سولہ پر کام تیزی سے جاری ہے اب میں اٹھارہ نقات کا مختصر ذکر کروں گا جنہیں ہم مکمل کر چکے ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ منصوبے مکمل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لانچ کے لیے تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم نے ایسیٹس ریکاوری یونٹ تشکیل دیا اور بیرون ملک چپائے گئی گیارہ ارب ڈالر کی غیر قانونی جہدادوں کا سراغ لگا ہے مالیاتی معلومات کے دبادلے کے لیے سویزلینڈ کے ساتھ معایدے پر دسخط کیے گئے جبکہ برطانیہ کے ساتھ غیر قانونی دولت کی نشاندہی اور اس کی واپسی کے لیے ایک پارنرشپ قائم کی گئی لوکل گارمنٹ ہم نے پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے لیے لوکل گارمنٹ کے پہلے سے بہتر نظام کی تشکیل کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے ہم لوکل گارمنٹ کو عام آدمی اور نچلے طبقے کے لیے زیادہ فائدہ مند بنائیں گے جس کے لیے خیبر پختنخواہ کی طرز پر پنجاب میں بھی ویلج کانسلز تشکیل دی جائیں گے تحصیل کانسلوں اور سیڈی گارمنٹ کے براہ راست انتخابات کرائے جائیں گے اور ان حکومتوں کو صرف فنڈز ہی نہیں دیا جائیں گے بلکہ مکمل طور پر با اختیار بنایا جائے گا صوبائی حکومتیں اپنے سو سو ڈیز کے ایجنڈا کی کامیات تکمیل کے موقع پر اس کی مزید تفصیلات بتائیں گی لیگل ریفارمز ہماری پارٹی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ انصاف کا حصول ہر شہری کا بنیادی حق ہے چنانچہ حکومت نے اس پر برپور توجہ دی اس پر برپور توجہ دی ہے کہ ایسی انقلابی اصلاحات کی جائیں جن سے آد آ آم آدمی کو عدالتوں سے انصاف کے حصول میں آسانی ہو ہم آئندہ ماہ اس سے مطالق بلز کے مصمدے پیش کر دیں گے پرائی منسٹر صاحب اس معاملے پر مزید بات کریں گے اکنامک سپورٹ پیکج اس سلسلے میں ہماری توجہ کا پہلا مرکز اپنی منفیکچرنگ میں بہتری رہنا تھا تاکہ ایک جانب ایک سپورٹز میں اضافہ کیا جا سکے اور دوسری جانب پراشی ترقی اور ملازمتوں کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیا جا سکے اکنامک سپورٹ پیکج کے تحت ہم نے ایک سپورٹ انڈسٹری کے لئے بجلی اور گیس تسکی کی اور اس انڈسٹری میں استعمال ہونے والے امپورٹڈ راو میٹیریل پر کام کیا اس کے ساتھ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بنائے گئی جس میں پاکستان کے قابل ترین ایکانگمس شامل کیے گئے ہیں جن سے مرشیرہ وزیراعظم ارباب اکتار ابھی گفتگو کر رہے تھے آپ کو بتائیں جناہ کنونچن سینٹر میں اس وقت ساروزہ کارکردگی پر اجلا جو ہے وہ تقریب جاری ہے اور وزیراعظم عمران خان پنجاب اور خیمہ پاکستان خواہ کے وزرائی علا موجود ہیں ارکان پارلمنٹ اور دیگر شخصیات بھی اس تقریب میں شلیق ہیں کو حتمی شکل دے دیں گے عام آدمی کے لئے مکانات کی تعمیر کو عملی جامع پہ پینانے کے لئے نیا پاکستان ہاؤزنگ آثارٹی کو متحرک کیا جائے گا اور ریال اسٹیٹ ریگولیٹری آثارٹی قائم کی جائے گی ان منصوبوں سے ہم اپنے درمیانے اور نشتے طبقے کی عبادی کے لئے نہ صرف مکانات کی تعمیر کے لئے سازگار ماحول بنائیں گے بلکہ اس سے رزگار کے لاکھوں مواقع بھی پیدا ہوں گے نیشنل ٹورزم بورڈ نیشنل ٹورزم بورڈ کی تشکیل ہمارا ایک اور منصوبہ ہے ہم نے ٹورزم کے فروغ کے لئے صوبائی رابطوں میں بہتری اور سیاتی مقامات کی تعمیر اور ترقی کے لئے فریم ورک مکمل کر لیا ہے جسے جلد ہی منظورے کے لئے کاؤنسل آف کومن انٹرس کے اجلاس میں پیش کر دیا جائے گا اس کی تفصیلات کا اعلان ہر صوبہ اپنے ہنڈ ڈے ایجنڈا کی تقریب کے موقع پر الہدہ الہدہ کریں گے ایف بی آر رفارمز روڈ میپ ایف بی آرز کا اصلاحاتی روڈ میپ ہماری توجہ کا ایک اور مرکز تھا اس حوالے سے ایف بی آر نے ماہرین کی مدد سے ادارے کی بہتری اور اصلاح کا منصوبہ تیار کیا ہے جس پر عمل درامت کا آغاز شروع ہو چکا ہے اس سلسلے میں کیے گئے بعض اقتماد آپ کی نظروں میں بھی آئے ہوں گے جن کی ایک مثال دولتمند نون فائلرز کو جاری ہونے والے ہزاروں نوٹسز ہیں کاروباری حلقوں نے ٹیکس پالیسی کو ٹیکس کلیکشن اور انتظامیوں سے الگ کرنے کے ہمارے فیستے کو پرجوش خیر مقدم کیا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کاروبار میں آسانی کی رینکنگ میں پاکستان اس وقت ایک سو چتیسویں نمبر پر ہے جبکہ ہمارا مقصد اسے ٹاپ ہنڈرڈ میں جگہ دلانا ہے بورڈ آف انویسمنٹ نے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ایک واضح روڈ میپ مرتب کیا ہے جو اس وقت ان کی ویب سیٹ پر موجود ہے اس روڈ میپ پر عمل درامت جاری ہے جس سے ملک میں روزگار کے لا تعداد موقع پیدا ہوں گے نیشنل فائنینشل انکلوزن سٹریٹیجی امپلیمیٹیشن پلان پرائی منسٹر نے نیشنل فائنینشل انکلوزن سٹریٹیجی کے روڈ میپ کی منظوری دے دی ہے اس کا مقصد جدید فائنینشل سروسز ملک کے ہر فرد کی پہنچ میں لانا ہے نیشنل اگریکلچر ایمرجنسی پروگرام ہم نے نیشنل اگریکلچر ایمرجنسی پروگرام مرتب کیا ہے اس پروگرام میں فصلوں لائف سٹاک فشریز پانی اور ذری مسنوات کی مارکٹوں کی ترقی کے پانچ منصوبے شامل ہیں یہ منصوبے کسان کی آمدنی میں اضافے مالی وسائل تک کسانوں کی رسائی پانی کے تحفظ خوراک کے خوراک کے معاملے میں پاکستان کو مزید محفوظ بنانے اور درامداد پر انحصار کم کرنے پر کرنے میں بنیادی کردار ادا کریں گے اس پروگرام کا آغاز آنے والے چند ہفتوں میں کر دیا جائے گا نیشنل وارٹر پولیسی نیشنل وارٹر پولیسی کے بنیادی ڈانچے میں دیامر باشا ڈیم اور مومن ڈیم کو بنیادی ہنگانی بنیادوں پر تعمیر کرنا شامل ہے سوبے اپنے اپنے ماسٹر وارٹر پولیسی کو قومی وارٹر پولیسی کے مطابق بنانے اور نافذ کرنے کو یقینی بنائیں گے سوشل پروٹیکشن پروگرام یہ پروگرام وزیراعظم عمران خان کے دل کے بہت قریب ہے اس کا آغاز بہت جلد ہونے جا رہا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ہماری حکومت کے فلیکشپ پروگرام میں سے ایک ہوگا اگلے پانچ سالوں کے دوران ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرام سے سٹنٹڈ بچوں کی تعداد میں نمائی کمی ہوگی دو کروڑ افراد کو غربت سے نجات ملے گی اور سکول سے باہر موجود بچوں کی تعداد نمائی طور پر کم کرنے میں مدد ملے گی پرائم منسٹر اپنے خطاب میں اس پروگرام کی تفصیلات پر مزید روشنی ڈالیں گے ٹین بلین ٹری سنامی ہم نے کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کی تاریخ کی سب سے ایمبیشس شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے اس کے تحت آئندہ پانچ سالوں کے دوران ملک بر میں دس بلین درخت لگائے جائیں گے تمام صوبے اس مہم میں وفاقی حکومت کے ساتھ برپور تعاون کر رہے ہیں ویمن جسٹس سسٹم ایکشن پلان وزارت انصاف نے اس سلسلے میں ایک مکمل منصوبہ تیار کیا ہے جس پر عمل درامت سے خواتین کے لیے انصاف کا حصول آسان ہو جائے گا دوسری جانب ہیومن رائٹس منسٹری خواتین کو ان کے انہیرٹنس رائٹس کے بارے میں مزید آگاہی دینے اور شعور پیدا کرنے کے لیے قلیدی کردار ادا کر رہی ہے ایڈوکیشن بلو پرنٹ مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم فیڈل ایڈوکیشن بلو پرنٹ کو لانچ کر چکے ہیں جس میں تعلیم تک رسائی اور اس کے میار میں بہتری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اس کے علاوہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیسٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے جبکہ ملک بر میں جبکہ ملک بر میں یقصہ اور میاری تعلیم کی فرامی یقینی بنانے کیلئے نیشنل کریکلم کاؤنسل قائم کی گئی ہے چونکہ تعلیم ایک صوبائی سبجیک ہے اس لئے آپ کو صوبائی حکومتوں کی تقریبات میں اس حوالے سے مزید تفصیلات بلیں گی ہیلت افاقی حکومت دسمبر میں اپنی پہلی قومی صحت پالیسی کے اعلان کرنے جا رہی ہے صحت پر صوبائی حکومتیں بھی اپنی الک الک پالیسی بنا رہی ہیں جس کا اعلان جل کر دیا جائے گا اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہسپتالوں بی ایچ یوز اور رورل ہیلس سینٹرز کو بہتر اور جدید سہولتوں سے آراستہ کر دیا جائے گا اسی طرح صوبوں کے تعاون سے پنجاب اسلام آباد اور خیبر بخت خواہ میں زم ہونے والے ازلا کیلئے صحت انصاف کارڈز کی فرامی کا دیرہ وسیع کیا جا رہا ہے جس پر عمل درامل آئندہ دو یا تین ماہ میں شروع ہو جائے گا اسلام آباد کو پینے کے صاف پانی کی فرامی کے لیے کئی شارٹ اور مگ ٹرم منصوبوں کو آخری اور حتمی شکل دی جا چکی ہے جن کا اعلان آنے والے چند ہفتوں میں کر دیا جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی علاقائی کر کیا جائے اور اس مقصد کے لیے سعودی عرب متحدہ عرب عمارات اور چین سمیت اپنے قریبی دوست موالک کے ساتھ تعلقات کو مزید وسط دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں قیام امن کے لیے ہمیشہ کی طرح خوشہ ہیں یہ وہ اٹھارہ منصوبیں ہیں جو اب تک ہم نے اپنے سو دنوں کی حکومت میں مکمل کی ہیں اب کیونکہ ہم نے آپ کو اکاؤنٹبل دیرانے کا وعدہ کر رکھا ہے اس لیے میں ان منصوبوں کی طرف آؤں گا جن پر کام مکمل تو نہیں ہوا مگر تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ان میں سے چند انیشیٹ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا سو پنجاب پاکستان طریق انصاف کی حکومت نے جنوبی پنجاب کو الگ صوبے بنانے کا صرف وعدہ بلکہ عظم بھی کر رکھا ہے اس لیے مجھے یہ بتاتے ہوگے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم جنوبی پنجاب میں سیکیٹریٹ الگ سیکیٹریٹ تیس جون دو ہزار انیس سے پہلے بنا دیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد جنوبی پنجاب کے لیے الیدہ ایڈیشنل چیف سیکٹری ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس اور سب سے اہم یہ کہ الگ سالانہ ترقیاتی پروگرام ہوگا فاتا فاتا اور خیبر پختنخواہ کا مرحلہ وار انزمام ابھی جاری ہے تاہم اس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے فاتا سیکیٹریٹ کے متعدد ڈائریکٹریٹ کو خیبر پختنخواہ میں زم کر دیا گیا ہے جبکہ ہم سابق قبالی جبکہ ہم سابق قبالی علاقوں کے لیے صوبائی اسیمبلی اور لوکل گورنمنٹ انتخابات کو آخری شکل دے رہے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے 3% کا NFC divisible pool فاتا کو دینے کی ذمہ داری لیے جبکہ جبکہ خیبر بختنخواہ میں زم ہونے والے قبالی اجلا کی تیز رفتار ترقی کے لیے ایک quick impact development program تیار کیا گیا ہے جس پر آئندہ دو ماہ میں کام شروع ہو جائے گا بلوچستان میں یہاں بطور خاص بلوچستان کا ذکر بھی کروں گا کیونکہ ہماری حکومت بلوچستان کو پاکستان کی ریڑ کی ہڈی سمجھتی ہے بلوچستان کے عوام کی اجدبیت کا احساس ختم کرنے کے لیے کئی عام اقدامات کیا جا رہے ہیں جبکہ بلوچستان کے حقیقی نمائندوں اور عالی قیادت اور ہماری عالی قیادت کے درمیان با مقصد اور نتیجہ خیز باتشیت بھی جاری ہیں اس حکومت کے ابتدائی سو دن ایک طویل سفر کی ابتداء ہے ہم یہ سفر محنت اور لگن کے ساتھ جاری رکھیں گے ہماری توجہ اب امیلیمنٹیشن کی جانب منتقل ہو جائے گی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پالیسیوں کا نفاظ اسی رفتار کے ساتھ جاری رہے جس رفتار سے ہم نے ابتدائی سو دنوں میں ان کی منصوب بندی کی ہے ہمارا عظم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوگا اور ہم سال میں کم از کم دو بار اپنی کرگردگی عوام کے سامنے رکھیں گے تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ ان کے قیمتی ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومت ان کی بہتری اور ترقی کیلئے کیا اقدامات کر رہی ہے ہمارے دوست ہمیں اب شاید پھر کہیں گے کہ لو جی پسا دیا اپنے آپ کو اور صحیح کہہ رہے ہوں گے ہم یہی چاہتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا اپنے آپ کو چیلنج کیے بغیر ترقی کی طرف جانا ممکن نہیں ہمیں امید ہے ہمیں امید ہے کہ ہر پاکستانی اس سفر میں ہمارا ساتھ دے گا پاکستان زندہ بار